نمسکر سوا کتاب سبھی کا تین کا ترکش آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشکہ چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کی بات جن کا چترکوٹ کا دورہ آج دوسرا دن رہا اور سی ایم یادو اس دوران انوکی انداز میں نظر آئے سی ایم نے پہلے بچوں کو کھلاؤنے دلائے اس دوران میں یو پی آئیز اپیمنٹ کرتے نظر آئے وہیں اس دوران مندر میں پر اکرمہ کے دوران سی ایم یادو جب گزر رہے تھے تو راجتے میں چائے کی دکان چلانے والی ایک مہلہ نے سی ایم کو چائے پر آمنترت کر دیا تو پھر وہیں سی ایم نے چائے کی دکان پر جا کر خود چائے بنائی اور پھر اپنے صحیح یومیوں کو بھی چائے پھلائی تو ایک ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ہم دیکھئے جب سی ایم جاکٹر موہن یادو یہاں پر پر اکرمہ کر رہے تھے تب یہاں پر ایک مہلہ جو چائے کی دکان کا سنچالن کرتی ہیں انہوں نے مکہ منتری کو چائے کے لیے منترت کیا تو مکہ منتری پہنچے بھی اور نہ کیول چائے پھی بلکہ چائے وہ خود بنانے لگے چائے بنائی ادھرک والی چائے بنائی اپنے ساتھیوں کو پھلائی پر اکرمہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ملے ان سے ان کا پریشہ پوچھا نام پوچھا کیا لینے آئے ہو کیا خریداری کرنی ہے اور وہ سارا سامان دلایا بھی یہاں پر دیکھئے اور پوجہ پارٹ کا سامان بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے لیا اور پیمنٹ یو پی آئی سے کیا اور ایک سندیش دیا یو پی آئی سے پیمنٹ کرنا ہے اور لوگل فور ووکل کا جو نعرہ پردھان منتری موڈی نے دیا ہے اس کو بھی ہمیں آکے بڑھانا ہے سی ایم جوکٹر موہن یاد اب ستنا کی دورے پر ہیں اس دوران آواسی ودیہ پیٹھ میں پہنچے بچوں سے ملاقات کی بچوں کے ساتھ بھوجن کیا سی ایم کو چاندی کا مکٹ اور گدا اس موقعے پر بھیٹ کیا گیا